السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نیو لیکچرز میں کہ آپ اپنی نئی ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں ایڈسنس ایرننگ کے لیے یا پھر کسی بھی اور پرپس کے لیے گوگل ایڈسنس ہو گیا یا گیس پوسٹنگ ہو گئی یہ ویسے شو کیا اپنے ویب سائٹ بنانی ہو لیکن وہ ویب سائٹ نے بنا سکتے کیونکہ انہیں کوڈنگ نہیں آتی تو ویب سائٹس ڈیویلیمنٹ جو وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی جو ہے کوئی بھی سی ایم ایس انسٹال کر کے جیسے ورڈ پریس ہے جملہ ہے مجنٹو ہے اور دوسرے مختلف قسم کے سی ایم ایس ہیں تو آپ کو یہ سب ہی سی ایم ایس انسٹال کر کے بہت ایسلی 30 منٹس کے اندر اندر اپنی ایک پروفیشنل ویب سائٹ جو ہے وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ڈومین نیم چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہوسٹنگ اور ڈومین کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ڈومین نیم چوائز کرنی پڑے گی آپ نے اگر کوئی اپنی کمپنی وغیرہ کے لیے ویب سائٹ بنانی ہے تو ظاہری بات ہے کمپنی نیم کے مطابق آپ اپنی ڈومین لیں گے اگر آپ نے گوگل ایڈسنس کے لیے یا کسی بھی اور پرپس کے لیے ویب سائٹ بنانی ہے تو کوئی بھی یا اچھی سی ڈومین گوڈ ڈیڈی سے یا کسی بھی اور سرویس سے آپ سرچ کر کے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے گیس پوسٹنگ وغیرہ کے لیے ڈومین منانی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو ہے کوئی ایکسپائر ڈومین کو سرچ کریں ایکسپائر ڈومین کا یہ ہوگا کہ اس میں سٹیٹس آلریڈی اچھی ہوں گے اس کا ڈومین آتھارٹی اچھی ہوگی اس کا جو ہے ٹرسٹ فلو اچھا ہوگا تو اس کے کچھ نہ کچھ بیک لنکس بھی آلریڈی کریئٹ کیے ہوئے ہوں گے آپ کو کافی محنت جو ہے آپ کو مطلب کی ہوئی مل جائے گی آپ کو کام بہت کم رہ جائے گا باقی جو اس کی پرموشن کا کام ہوتا ہے تو ڈیلیٹی ڈومین کا ایک لیکچر میں پہلے دے چکا ہوں وہ یہ نیچے ویڈیو میں لنک بھی آ رہا ہے اس کا تو آپ اس لنک پر کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیٹی ڈومین یا ایکسپائر ڈومین آپ کیسے سرچ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم کو سمپل نارمل پرائس میں بائے کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے کوئی نئی ہوسٹنگ بائے کرنی ہو تو اس کے لیے جو سب سے اچھی ہوسٹنگ ہے پروفیشنل ہوسٹنگ ہے اس میں ایک گو ڈیلیٹی کیا جاتی ہے ایکسپینسیو ہے تھوڑی اس کے بعد یہ سائٹ گراؤنڈ کی ہوسٹنگ ہے یہ بھی ایک اچھی ہوسٹنگ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اگر آپ نے کوئی چیپ پرائس میں دیکھنی ہے تو آپ کے پاس فیٹ کاؤ کی ہوسٹنگ ہے جو کافی چیپ بھی ہے اور اچھی بھی ہے یہ سائٹ گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ یہ فیٹ کاؤ کی ہوسٹنگ ہے سائٹ گراؤنڈ کے لیے آپ نے ہوسٹنگ لینی ہے تو یہ اپنے ویب ہوسٹنگ پر جا کر ادھر شیئر ہوسٹنگ پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ ہوسٹنگ پر جائیں گے تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ پیکیجز شو کروائے گا ان کا جو سب سے سستہ پیکیج ہے وہ 3.95 ڈالر پر منت ہے لیکن اس میں آپ کو صرف ایک ویب سائٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں تو 10GB آپ کے پاس ویب سپیس ہے ایک سے زیادہ ویب سائٹ آپ اس پر نہیں چلا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ اپ ٹائم بہت اچھا ہے یہ ہوسٹنگ جو ڈاؤن نہیں ہوتی اور اچھی فیچرز اچھے ہیں سی پینل اچھا ہے ایزی ٹو یوز ہے تو اگر آپ یہ سنگل ویب سائٹ آپ نے ہوسٹ کرنی ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے تو اس کے لئے فیٹ کا ہوا ہے ان کا سیمپل پلان ہے یہ فرسٹ یئر فورٹینائن ڈالر ہے اس کے بعد یہ تقریباً ون ٹونٹی ڈالر پر یئر ہوتی ہے لیکن اس میں آپ ایک سے زیادہ ویب سائٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں اور ان دونوں ہوسٹنگ میں آپ کو فرسٹنگ جب آپ ون یئر کے لئے پرچیس کریں گے آپ کو ڈومین نیم فری میں ریجسٹر کر دیں گے جو نورمالی ٹین ڈالر ففٹین ڈالر میں ڈومین ملتی ہے وہ آپ کو اس میں فری ڈومین نیم مل جائے گا تو اس کے لئے جب آپ نے لینی ہو ہوسٹنگ وغیرہ تو اگر آپ یہ میری ویب سائٹ ہے موبائل فن ڈالٹ پی کے موبائل فن ڈالٹ پی کے کے نام سے اگر آپ نے ہوسٹنگ وغیرہ لینی ہو تو یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ فری ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے تو اگر آپ یہاں پر آ کر یہ دو لنکس دیئے ہیں یہاں پر ہوسٹنگ پلانز کے یہ اوپر والا جو ہے یہ یہ سائٹ کرونڈ کا اور اس کے نیچے جو ہے یہ فیٹ کا ہوگا ہے تو اگر آپ یہاں پر آ کر یہاں سے کلک کر کے جائیں گے تو یہ ریفرل لنکس ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ کو مجھے جو ہے اس میں کمیشن مل جائے گا پرچیز کا ریفرل کا اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ابھی جیسے میں ادھر گیٹ سٹارٹڈ پر جاتا ہوں تو یہاں پر میں کوئی بھی فیلال ڈومین لکھ دیتا ہوں جس چیکنگ کے لئے میں نے ایک رینڈم ورڈز لکھ دی ہیں تو یہاں پر پرائس دیکھ لیتے ہیں یہ بھی پروسیسنگ کہتا ہے یہ آپ کو پرائس دکھا دیتا ہوں یہاں پر تقریباً 49 ڈالر پر یہا رہا ہے اگر آپ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں اگر آپ ادھر پریفرل لنک سے آئیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی جو ہے کنسیشن بھی مل جائے اور مجھے اس میں کمیشن بھی مل جائے گا یہاں کے آپ سائن اپ پر کلک کریں گے وہی فیٹ کا ہوئے اور یہاں پر اگر آپ چیک کریں تو یہاں پر آپ پر یہ 24 ڈالر کے لئے آ رہا ہے یہ 12 ڈالر کے لئے آپ کو 44 ڈالر میں مل جائے نارمل یہ 49 ڈالر میں آئے اور اگر آپ پریفرل لنک سے آئیں گے تو آپ کو 5 ڈالر کی یہاں پر کنسیشن بھی مل جائے گی اور مجھے کمیشن بھی مل جائے گا تو بہرحال آپ جہاں سے بھی لیتے ہیں سائٹ گراؤنڈ سے لیں سائٹ گراؤنڈ سے لیں مختلف ہوسٹنگ بغیرہ جہاں سے بھی آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پر جانا ہے یا ادھر فیٹ کو پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے انفرمیشن دینی اپنے فرسٹ نیم اپنا لاسٹ نیم ایمیل اڈریس فون نمبر سٹریٹ اڈریس یہ ساری چیزیں آپ نے فیل کرنی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے اس میں آپ کا کسی بھی بینک جو پاکستان میں بینکس ہیں ان میں سٹینڈرڈ چارٹرڈ کا کارڈ اس کے علاوہ یو بیل کا ایک وز کارڈ یو بیل وز کارڈ یو بیل وز انٹرنیٹ کارڈ آپ وہ بنوا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیپال ہے آپ پیونیر کا کارڈ بنا ہوا تو آپ اس کو بھی کارڈ نمبر اپنا دیکھیں اس کی باقی یہ سکیورٹی کورڈ وغیرہ اور ایکسپیریشن ڈیٹ وغیرہ کارڈ نمبر وغیرہ یہ ساری انفرمیشن دیکھیں نیچے سے آپ نے پھر یہاں پھر اپنا پلان سیلیکٹ کر لینا یہاں سے آپ نے سوری یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا کہ آپ ٹویل منز کے لئے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ٹویل ٹویر منز کے لئے ٹرٹی سکس منز کے لئے اس کے بعد یہ ڈومین پرائیویسی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کیا ہوئیس میں آپ کا نام شو نہیں کرے گا کہ یہ ڈومین آپ کے نام پر اگر آپ یہ سرویس پرچیز کرنا چاہیں تو یہ ٹن ڈالر تقریبا پر ایئر ہے یہ ایکسٹرا ہوگی اس ٹوٹی فور ڈالر کے علاوہ اگر آپ یہ پرچیز نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ نے یہاں سے انچیک کر دینا اس ٹک کے نشان کو آپ نے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی اور ایکسٹرا سرویسیز جو ہیں وہ اگر یہاں سے سلیکٹ کی ہوئی ہے جیسے یہاں پر یہ ویب سائٹ سکیورٹی کی سرویس ہے یہ نائنٹین ڈالر پر منت ہے اور ایک یہاں پر سائٹ بیک اپ کی سرویس سلیکٹ کی ہوئی ہے ان دونوں کو آپ نے انچیک کر دینا کیونکہ اس کے ایکسٹرا چارجز ہوں ان دونوں کو آپ نے انچیک کر دیا نیچے اب ففٹی فور ڈالر آ رہا ہے اوپر ہم نے بھی دومین پرائیویسی کو انچیک نہیں کیا یہ دومین پرائیویسی کو بھی انچیک کر دیا تو یہاں پہ یہ نیچے پرائیس ہماری فورٹی فور ڈالر آ گئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے چیک آؤٹ کرنا ہے چیک آؤٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے تھوڑی بہت اور انفرمیشن مانگے گا اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی جہاں سے آپ اپنا پاسفرڈ وغیرہ دے سکتے ہو اس طرح آپ اپنی دومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر سکتے ہو اب اس پہ ورڈپریس کیسے انسٹال کرنی ہے اس پہ آپ نے اپنی سائٹ کیسے بنانی ہے یہاں میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا تو یہ آپ لیکچر دیکھیں اس میں ویب سائٹ پرچیز کیسے کرنی ہے ڈومین نیم اور ہوسٹنگ کیسے لینی ہے کس سے لینی ہے وہ آپ دیکھیں تو نیکس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنی ورڈپریس انسٹالیشن کیسے کرنی ہے شکریہ